اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے چلیے آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں آج کی کہانی بڑی سبق آموز ہے سننا ضرور کہانی یہ ہے کہ ایک شکاری شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا اتفاق سے تھوڑی ہی دیر میں ایک چڑیا اس میں پھز گئی پھڑ پڑانے لگی تو شکاری نے اسے پکڑ لیا اور گھر لے آیا بس اس کو زباہی کرنے والا تھا کہ چڑیا بول پڑی چڑیا نے شکاری سے کہا کہ اے انسان تم نے کئی ہرن کئی بکرے کئی مرگے زباہ بھی کیے ہیں اور اس کو کھایا بھی ہے ان سب کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے میری کیا حقیقت ہے ذرا ایسا گوشت ہے میرے جسم میں اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی یعنی تین انمول باتیں بولوں گی جس پر اگر تم عمل کروں گے تو تم کو زندگی بھر کام آئے گی تمہارا فائدہ ہوگا لیکن چڑیہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میں ایک نصیحت تو ابھی کر دوں گی جبکہ میں دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دوں گے اور میں اس دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی وہاں سے تم کو دوسری نصیحت کروں گی جبکہ تیسری اور آخری نصیحت میں اس وقت کروں گی جب وہ دیوار سے اڑ کر میں اس درخت کی ڈال پر جا کر بیٹھ جاؤں گی تو اس شکاری شخص نے دل میں سوچا اس کے دل میں درہ تجسس پیدا ہوا کہ نجانے چڑیہ کیا فائدی کی باتیں بولنے والی ہے وہ مان گیا اس نے چڑیہ کی بات کو مانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ چلو تم پہلی نصیحت مجھے ابھی کرو اس کے بعد میں تم کو چھوڑوں گا چنانچہ چڑیہ نے پہلی نصیحت اس کو کی اور چڑیہ نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا کبھی بھی یقین مت کرنا یہ سن کر وہ شکاری شخص بہت خوش ہوا کہنے لگا کہ چڑیہ نے بڑی کام کی نصیحت کی اس نے فوراں چڑیہ کو چھوڑ دیا چڑیہ جیسی آزاد ہوئی وہ پھر سے اڑ کر اس دیوار پر جا کر بیٹھ گئی اور وہاں دیوار پر بیٹھنے کے بعد اس نے دوسری نصیحت کی اس شکاری سے کہا کہ یاد رکھو جو بات ہو جائے اس کا کبھی غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی کہ اے بھلے مانوس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹھ میں ایک پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے ایک نایاب ہیرہ ہے اگر تم مجھے زبا کر دیتے اور میرے پیٹھ سے وہ پاؤ بھر کا موٹی نکال لیتے اور اس کو بازار میں بیچ دیتے تو تمہیں اس قدر دولت مل جاتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلے آرام سے بیٹھ کر کھاتی ان کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے اس چڑیا کی یہ بات سنی تو بہت افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا کہ میں نے اس چڑیا کو کیوں چھوڑا اس چڑیا کو چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی بہت افسوس کرنے لگا اگر میں اس چڑیا کو نہیں چھوڑتا تو میری کئی نسلے سور جاتی چڑیا نے جب اس طرح سے اس شکاری کو سوچ میں پڑے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے دیکھا تو اس دیوار سے اڑ کر اس درخت کے شاخ پر جا کر اور اس ڈال پر بیٹھ گئی اور وہاں سے بولی کہ اے بھلے مانوس میں نے ابھی تمہیں پہلی نصیت کی تھی جسے تم ابھی کے ابھی بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکے اس کا ہرگز یقین نہیں کرنا لیکن تم نے پھر بھی میری بات کا یقین کر لیا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹاک بر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں ایک پاؤ وزن کا موتی کیسے رکھ سکتی ہوں کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیت یہ کی تھی کہ جو ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیت کا بھی کوئی اثر نہیں لیا غم اور افسوس اور سوچ میں مبتلا ہو گئے اور خامخواہ مجھے جانے دیا اور آزاد کر دیا تمہیں کوئی نصیت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیتوں پر کب عمل کیا جو میں تم کو تیسری کروں تم نصیت کرنے کے قابل ہی نہیں ہو یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑ گئی اور آسمان کی دنیا میں کھو گئی میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو کوئی نصیت کرنے والا ہوتا ہے ہم اکثر خود کو اکلِ کل سمجھتے ہیں کمپلیٹ سمجھتے ہیں اور اپنے مخلص ساتھیوں دوستوں اور گھر کے بزرگوں کی اور ماباب کی نصیتوں پر کان نہیں دھرتے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے یہ نصیتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا اور ہم نے سن لیا ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے چھوڑ دیا بلکہ یہ باتیں یہ نصیتیں دانائیں اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والی ایک انمول دولت ہوتی ہے جو یقینا ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے جب بھی کوئی نصیت کرے تو اس کو سن لیا کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اس چڑیا کی ایک نصیت مجھے بہت بھاگئی کہ جو بات ہمارے ساتھ ہو جائے ہمارے زندگی میں جو کچھ ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے چاہے جو بھی حالات آ جائیں رونے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس سے اُبھرنے کی اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی جنگ کا نام زندگی ہے کہ جو نہیں ہے اس کا غم نہیں جو ہے وہ کسی سے کم نہیں جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لا جواب ہے ہے نا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے